بیرہ گھر میں ایک مہیلہ نے پہلے اپنی ایک سال کی بچی کا دلہ گھوڑ دیا اور پھر تین منجلہ مکان کی چھت سے کود گئی مہیلہ کی بھی موقع پر ہی موت ہو گئی دل دہلا دینے والی یہ گھٹنا سربودے کالونی میں ہوئی اس معاملے میں پولیس مہیلہ کے پتی اور ساتھ سسور سے پوچھتا کر رہی ہے شروعاتی جاج میں پولیس کو مہیلہ کے اب ساتھ دست ہونے کی جانکاری ملی ہے ارچنا پتنی منوش یادب سربودے کالونی میں پتی اور ساتھ سسور کے ساتھ رہتی تھی ارچنا نے ایک سال پہلے بیٹی مکی کو جنر دیا تھا منوش سوفٹر انجینئر ہے اور پونے کی ایک فرم میں کام کرتا ہے وہ ہولی کے افسر پر گھر آیا اور اس کے بعد لوگ ٹاؤن ہونے کے کارن پھوپال میں ہی رکا ہوا تھا تھانا پربھاری شیفپال زنگ کشوہ نے بتایا کہ پرارمبک پوشتاش میں منوش نے بتایا کہ گروہار دوپہر سبھی لوگ گھر میں تھے جب وہ کمرے میں پہنچا تو ارچنا تیجی سے سیڑھی چڑھتے ہوئے چھت کی طرف بھاگی اس نے بچی کو دیکھا اور علاج کے لیے لے کر سیول اسپتال پہنچا وہاں چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے مکی کو مرد خوشت کر دیا ادھر اس بیچ ارچنا تیجی سے کوچ چکی تھی ہاں ایک محلہ اور ایک اس کی بچی ایک سالک دونوں کی ملٹ کی سوچنا ملی تھی اس میں مرد کائم کر لیا گیا ہے اور پی ایم کرائے جا کر کے اور جانچ کر کے جو بھی چک سے سامنے آئے گے تدرنسار کروائے چیز ابھی کسی نسکرس کو کہنا جللواجی ہوگی معاملہ سسٹی سیس ہے اور ہم اس کی جانچ کریں گے جانچ میں جو بھی چک چھائیں گے اسے ساتھ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیسے اس کی مہتر ہے نہیں ابھی نہیں کہہ سکتے آت ماتیا ہے نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ اس کی پی ایم لپورٹ نہیں آجائے اور چونکہ ابھی تو پریجن بتا رہے ہیں کہ آت ماتیا ہے اور بچی تو ایسا کر کے کیا ہے لیکن ابھی یہ انسکرس پر نہیں پہنچا جاؤہ سکتا ہے جانچ کر کے دونوں پچھ پڑھنا جائے گا جو میڈیکل لپورٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا ایس پی دینیش کوشل نے بتایا کہ ارجنا مولتہا اندور کی رہنے والی ہے ورش 2017 میں اس کی شادی منوج کے ساتھ ہوئی تھی منوج کا یہ دوسرا بیواتہ پہلی پتنی سے اس کا طلاق ہو چکا ہے کٹنا اس حل کی ایف ایس ایس ایل ٹیم سے جانچ کرانے کے بعد ضروری ساکش جانچ کے لیے جھٹا لیے گئے ہیں سنگیت تیسو اور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کوٹنیتی تا دکھن نیوز آپ کے حق آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی موسیقی موسیقی